دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیبلائزر مشین کے بارے میں نیبلائزر مشین کا استعمال خاص کر چھوٹے بچے اور بڑی عمر کے مریضوں میں ہوتا ہے نیبلائزر مشین خاص کر اسما کرونک اوبسٹرکٹو پلمنری ڈیزیز اور دوسرے ریسپیریٹری ایلنیس میں ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے پاس نیبلائزر مشین ہے آئے دیکھتے ہیں نیبلائزر مشین کیسے فٹ کیا جاتا ہے یہ نیبلائزر مشین کا پاور ایڈاپٹر ہے اور یہ نیبلائزر مشین کا پاور سویچ ہے یہاں پہ نیبلائزر مشین کا نوزل ہے جہاں سے کمپریس ایئر نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپریس ایئر نوزل یہاں پہ نیبلائزر مشین کا فلٹر پیپر جو یہاں سے ریپلیس بھی کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ نیبلائزر مشین کا یہ فیس ماسک ہے بڑوں کے لئے اور ایک آتا ہے فیس ماسک چھوٹی سائز کا بچوں کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ایک آتا ہے موڈ پیس یہ بھی بچوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیبلائزر مشین کے ساتھ ایک ٹیوب آتی ہے یہاں پہ نوزل پہ فٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نیبلائزر مشین کا سولوشن جار یہاں سے آپ آسانی اس میں کوئی بھی دوائی آپ ڈال سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم جانیں گے نیبلائزر مشین میں کونسی میڈیسن یوز ہوتی ہے یہ ہے ہمارے پاس ایٹم اپراٹروپیم برومائٹ جو نیبلائزر سولوشن ہے یہ کافی سیف ہے خاص کر بچوں میں اور یہ ہمارے پاس ہے وینٹولین یہ بھی استعمال ہوتی یہ کافی پرانی میڈیسن ہے لیکن آج کل بہت زیادہ اس کی سیفٹی نہیں رہی دوستو اس کے بعد ہم جانیں گے کہ نیبلائزر جار میں یعنی نیبلائزر میں نیبلائزر سولوشن کیسے ڈالی جاتی ہے پہلے اس کی کیپ کولیں اس کے بعد آپ اس میں جتنی بھی مقدار میں آپ کو فیزیشن نے تجویز کیے اس کے مطابق آپ یہاں پہ سولوشن ڈال دیں اس کے بعد آپ اس میں کپ بند کر دیں اور لاسٹ میں اس میں پہ پیس بند کر دیں یہاں پہ اس کی پاور بند کر دیں دوستو یہاں پہ ایک اور چیز ہے یہاں سے اس کو کماتے جائیں جو سولوشن ہے اس کی سپیٹ کو آپ یہاں سے انکریز بھی کر سکتے ہیں اور دیکریز بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی